بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد ریاض ان کا سوال ہے لیز ٹپس کھانا جائز ہے لیز ٹپس کے تعلق سے عام طور پر بہت سے لوگوں میں اور بہت سے جگہوں پر یہ چیز مشہور ہے کہ لیز ٹپس جو بنائی جاتی ہے اس کے اندر خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری معلومات کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء اور چیزوں کے حوالے سے حلال سرٹیفیکیشن دینے والے معتبر ادارے سنہا نے لیز ٹپس کو حلال سرٹیفیکٹ جاری کیا ہے اس لیے مذکورہ ادارے پر اعتماد کر کے لیز ٹپس کھانا جائز ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے چونکہ حلال کی جو سرٹیفیکٹ دینے والا ہے معتمد ادارہ سنہا اس نے اس کی حلال کے ہونے کی تصدیق کی ہے اور اس کا سرٹیفیکٹ جاری کیا ہے اس لیے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اشیاء ہو اس لیے کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء یا چیزیں ہو جب تک ان میں حرام ہونے کا یقینی کوئی ثبوت نہ مل جائے یا یقین نہ ہو جائے یا کوئی معتمد جو مسلم لوگ ہیں اور معتمد لوگ ہیں جو اس کی تصدیق نہ کر دے تب تک اس کو حرام نہیں کر سکتے اس لیے یہ معتمد ادارہ ہے سنہا جو حلال سرٹیفیکٹ جاری کرتا ہے کھانے پینے چیزوں کے حوالے سے اس نے اس کو حلال سرٹیفیکٹ جاری کیا ہے اس لیے لیز ٹپس اس لیے لیز ٹپس ہم کھا سکتے ہیں یہ کھانا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے فقط واللہ آلم بھیک براہ